بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی مصنون دعا دنیا و آخرت میں اہمیابی کی دعا سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کی عیادت کی جو بیماری سے بہت کمزور ہو گئے تھے اور بہت ضعیف اور ناتوا ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ کچھ دعا کیا کرتے تھے یا اللہ سے کچھ سوال کیا کرتے تھے وہ بولا ہاں میں کیا کرتا تھا یا اللہ جو کچھ تو مجھ کو آخرت میں عذاب دینے والا ہے وہی دنیا میں مجھے دے دے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ تجھے اتنی طاقت کہا ہے یا تجھے میں اتنی طاقت کہا ہے کہ اللہ کا عذاب سہ سکے دنیا میں آقا علیہ وسلم میں ارشاد فرمایا کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا یعنی کہ یہ دعا سبحان اللہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کی حکم سے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ صحتیاب ہو گئے اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے حدیث کی کتاب ہے اور حدیث نمبر 6850 اور یہ دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 بھی ہے آئیے اس دعا کو پڑھیں یہ بہت ہی جامعہ ہے اور یہاں تک کہ آقا علیہ وسلم اکثر آقا علیہ وسلم نمازوں کے بعد معمول میں نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہیں اس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی آقا علیہ وسلم نشات فرمائے یہ جامعہ دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا ہے اور حتیٰ کہ رکنِ یمانی اور حجرِ اسود اس کے درمیان میں بھی یہ دعا لکھی گئی ہے یعنی کہ آقا علیہ وسلم اس وقت بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو آئیے اس دعا کی پریکٹس کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیراتِ حسانة وَقِنَا عَذَابًا وَقِنَا عَذَابًا اب اس میں اکثر ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کو یہ دعا یاد ہوتی ہے لیکن اس میں جو مستیک کرتے ہیں غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ربنا کو پڑھتے ہیں ربنا را کو لائٹ کر دیتے ہیں را پڑھتے ہیں اور بھاک کے پر جو تشدیر ہے وہ تشدیر نہیں پڑھتے یعنی اس کو ڈبل لیٹر ڈبل ساؤن نہیں کرتے ہیں ربنا اکثر پڑھتے ہیں ربنا تو یہ آتی ہے اسی طرح سے آتینا ہم پڑھتے ہیں آتینا تو حمزہ کے پر کھڑی زبر ہے ایک علیف کی مقدار کھیچیں گے فِد دنیا اکثر پڑھتے ہیں فِد دنیا فِد دنیا نہیں ہے حسانہ حسانہ اب یہاں اس طرح بھی کر سکتے ہیں اکثر پڑھتے ہیں حسانہ حسانہ نہیں ہے حاق گلے کے میں دل صدا کریں گے وَفِلْ آخِرَتِ اکثر پڑھتے ہیں وَفِلْ آخِرَتِ یہاں بھی ذہن میں رکھیں ہم زکر پر کھڑی زبر ہے ایک علیف کی مقدار کھیچیں گے را کو موٹا کریں گے را کو بھی موٹا کریں گے وَفِلْ آخِرَتِ حسانہ سٹوپ کر سکتے ہیں وَقِنَا اکثر پڑھتے ہیں وَقِنَا قَاف کو کیاف پڑھ لیتے ہیں اور مون کے بعد علیف کو کھیچتے ہیں نہیں وَقِنَا عَذَابًا آخِرَتِ اکثر پڑھتے ہیں اسی دعا کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَانَة وَفِي الْآخِرَتِ حَسَانَة وَقِنَا وَقِنَا عَذَابًا ترجمہ کہ ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا دے یا ہمیں نجات عطا فرما اللہ تبارک و تعالی اس مسنون دعاوں کو بھی اپنے دعاوں کا حصہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ کریم اس کی برکت سے ہمیں اچھی دنیا نصیب فرمائے ہمیں ہماری دنیا کو بھی اچھا کر دے اور ہماری آخرت کو بھی اچھا کر دے تو ہے کہ اس میں یہ پتہ لگا کہ دنیا کا مانگنا بھی کوئی بری بات نہیں ہے وہ دنیا جو ہمیں دین سے دور نہ کرے یقیناً رب العالمین سے طلب کیجئے اور وہ دنیا جو دین سے دور کر دے رب تعالی سے رب کے محبوب سے دور کر دے تو اس سے پناہ مانگے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو جائے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اگلی مقسمون دعا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دعا کو دوسرے مسلمانوں تک پہنچانا اب آپ کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں